موسیقی میں اس لئے مسکر آ رہی ہوں کہ میں نے بولا کہ نا موسم کا کیا حال ہے آج سے ہوا کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے میں کہیں کہاں بھی ہو رہی ہے زریعہ کہیں تو ہو رہی ہو گی کہیں تو ہو رہی ہو گی بارش تو جہاں ہو رہی ہے بارش ان کے لئے میں نے تو اس لئے سوچا اور آپ سے اس لئے پوچھا ہے کہ چلے موسم دنبا دن چینج اتر چلا جا رہا ہے تو جرہا اپنے ویورز کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دیں گے کہ چلے اسلام وارد کا موسم کیسا چل رہا ہے پنڈی کا موسم کیسا ہے کراچی اور لاہور کا موسم کیسا ہے آپ کہیں بارش ہو رہی ہیں کہیں تو ہو رہی ہو گی بارش لیکن جس طرح آپ نے کہا اسلامباد کا موسم تو اسلامباد میں میں کہہ دوں جتنی پیٹیوں میں رضائیاں لکھی ہوئی سارے نکل آئی ہیں باہر کیونکہ اب ٹھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن اتا سیم ٹائم اتنا زبردست یہ ملک ہے کہ کہیں پر ٹھنڈ ہے کہیں پر موسم انیوار ٹھنڈ ہے کہیں پر ٹھنڈ نہیں اور اسلامباد کا تو موسم میں سے آج بھی جب میں صبح ہم لوگ سیٹ پر پہنچے تو میں شیف سے یہی کہتے ہیں کہ شیف اب وہ معاملات نہیں رہے کہ آپ شلوار کمیز اس ڈریسنگ کے ساتھ آپ پروگرام ہوسٹ کر سکیں کیونکہ یقین جانے ہیں جب آپ کو سکس فارٹک فائف صبح اٹھنا پڑتا ہے نا اور ڈرائیو کر کے آفس آنا پڑتا ہے تو اس وقت ہانا پوری ہو جاتے ہیں تو کہیں سکتے ہیں ذریعہ آپ گل ود گئی ہے گل ود گئی ہے گل ود گئی ہے گل ود گئی ہے چلے جی اب ذرا بڑتے ہیں آگے پروگرام میں سب سے پہلے ایک اچھی خبر پاکستانی شائکنے کرکٹ کے لیے اچھی خبر ہے کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان چیمپینز ٹروفی کی میزبانی کرے گا فروری دو ہزار پچیس میں پاکستان اس میگا ایونٹ کی میزبانی کرے گا ٹورنمنٹ پاکستان میں نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد آئی سی سی کا ایک بڑا ایونٹ ہوگا دیفنیٹلی نائنٹین نائنٹی سیکس میں پاکستان بھارت اور شرولنکا نے مشترکہ طور پر اس ایونٹ کی میزبانی کی تھی لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کوکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز لازہ صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے یہ بتایا اور کہا کہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ اس ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرنے جا رہا ہے اب دو ہزار پچیس میں تو ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیموں کے درمیان کل پندرہ میچز کھیلے جائیں گے یہ اپ ڈیٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے اب یہ میچز جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ تین مختلف مقامات پر کھیلے جائیں گے تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دو ہزار پچیس میں جو پاکستان میں یہ ٹورنمنٹ ہوگا یہ ایونٹ ہوگا تو وہ کون سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر ان میچز کے لیے مقامات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے شویپ آپ کی نظر میں کون کونسی سٹیڈیم ہو سکتا ہے کراچی لاہور اور راول پندی that's it تشاور سٹیڈیم پر ابھی تو کام جاری ہے ملتان کا سٹیڈیم بہت سے ایک سٹیڈیم تو ایسا ہے جو ہے تو بہت پیارا ماں پر انٹرنیشنل میچز ابھی ظاہرہ نہیں ہو پارے that is گوادر سٹیڈیم لیکن جنرل ہی ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل کرکر ہم میلا سجتا ہے وہ یہ نہیں تین شہروں میں ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی دو ہزار پچیس تھوڑا دور ہے ملت میں دوت سے تین سال آج دو ہزار اکیس ہاں ابھی تو تین چھار سال ہے تو ہو سکتا ہے وہ جو کلام میں سٹیڈیم بننا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے پہاڑوں کے دامن میں وہ خوبصورت سا جو ایک گراؤنڈ ہے جس کو سٹیڈیم بننا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی تیار ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جب بات ہے کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے تو ایسی خبر پاس ہے ایک ایجپشن کپل سے متعلق عمرے کی اداگی کے لیے وہ موٹر سائیکل پر سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ویسے کتنا درست کہتے ہیں ذریاب صرف بلاوے کی بات ہے بلاوہ آیا تو وہ بائک پر چلے آئے اور چونکہ صرف لانڈ روٹ نہیں تھا تو بیچ میں کشتی پر بھی جانا پڑا بلکل ایسی ہے اور آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب بلاوے کی بات ہونا تو پھر قدم نہیں رکھتے ہیں ہم لیے دیکھتے کہ فلائٹس تھی تو منسو ہو گئیں ویزا لگا یا نہیں لگا جب خدا کے گھر سے ویزا لگ جائے نا تو پھر آپ کے قدم نہیں رکھتے ہیں عمر ابو دعوت اور ان کی اہلیا اسمانے مصر میں سنہ سے سعودی عرب تک 48 گھنٹوں کے سفر میں 1200 کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا ہے اور مصر جوڑے کا یہ بتا رہا ہے کہ مصر اور سعودی عرب کے درمیان زمینی راستہ ہونے کے باعث انہیں سفر کے دوران کشتی میں بھی سوار ہونا پڑا جیسے کہ بھی اپنے ہمارے ویورڈز کو بتائے لیکن اگر ہمیں یہ بتاتے ہوئے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے تو سوچیں جنہوں نے سفر اختیار کیا جنہوں نے اپنا پہلا قدم بڑھایا وہ کتنے خوش ہوں گے جب وہ اپنا یہ سفر اپنے خدا کے لیے اختیار کر رہے ہوں گے اور ہم تو پہلے بھی کہہ چکے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدارہ اب کرم کر دیں اب اپنے گھر کے درمازے ہمارے لئے تنہیں کھول تو دیئے ہیں لیکن آسانیے کر دیں ان سفر میں اس سفر میں جو کہ ہم تیرے گھر کا باندھنا چاہتے ہیں میری نہیں بہت سارے مسلمانوں کی دوائے جو صرف پاکستان پتہ نہیں دنیا کی کس کونے میں بستے ہیں ہر مسلمان کی یہی تو خواہش ہوتی ہے یہی تو عرضو ہوتی ہے کہ بلاوہ آئے مکہ سے بلاوہ آئے بیت اللہ سے پھر وہاں جائیں اور کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہاں بھولایا پھر جو پہلی نگاہ اٹھتی ہے اور کعبے پر پڑتی ہے جو دل سے دعا نکلتی ہے اثر بھی رکھتی ہے خبول بھی ہوتی ہے ہم جب آج بات کر رہے ہیں مصر سے اس خبر کے بعد تو بڑا دل کہنا چاہیے ذریعہ آپ کے خوش ہو رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ بلا لے تو کس طرح راستہ آسان ہو جاتا ہے چلیں جی بڑھتے آگے اب ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی ایک اچھی خبر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ہم آج بات کریں گے احساس راشن ریائت پروگرام کی ایک بہت اچھا انیشٹیو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کم آمدنی والے افراد کو آٹا گھی دالوں پر سبسیٹی فراہم کرنے کے لیے احساس راشن پروگرام کامیابی سے شروع کیا جا چکا ہے اور سٹائٹس کے مطابق چالیس ملین سے زائد درخواستیں محصول ہو چکے ہیں ایک ملین سے زائد افراد کامیابی سے ریجسٹر ہو چکے ہیں جبکہ کریانہ سٹورز کی ریجسٹریشن کا عمل بھی جاری اور اس کے لیے وزیراعظم عمران خان کی معاونے خصوصی ڈاکٹر سانے نشتر صاحبہ شہر شہر آگاہی مہم برائے احساس راشن پروگرام ریجسٹریشن میں مصروف بھی دکھائی دے رہے ہیں بلکل اور انہوں نے سلسلے میں اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اس ہفتے تیس شہروں کا دورہ کریں گی جہاں وہ کریانہ مالکان جو ہیں ان سے تاجروں کو اس پروگرام کے حوالے سے پراپرلی بریف کریں گی ساتھی ساتھ حکومت نے تیرہ کروڑ افراد کو مصطفیت کرنے کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے تو تیار ہو جائیے اس سارے نشتر صاحبہ کسی بھی وقت آپ کے شہر کی کسی بھی گلی کسی بھی محلے میں آپ کے پاس موجود ہوں گی کریانہ سلسل مالکانز کے ساتھ اور وہ جو ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوٹرز موجود ہوتے ہیں جن کے انڈر بہت سارے سٹورز آتے ہیں جو کہ یہ سبسیڈی پر دیئے گئے جو راشن ہے اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی اہم ملاقات ہونے والی ہے تو احساس راشن وائل پروگرام کے تحت وہ دکانے یا وہ مالکان جو ریجسٹر نہیں ہوئے یا پھر وہ افراد جو ریجسٹر نہیں ہوئے وہ اس سے کسی تک مستفید ہو سکتے ہیں یہ کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ تمام تر معلومات بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے لیکن ایک ایسی جامع ویڈیو ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ کی جو کہ میں کہوں گا ایک مکمل ویڈیو جس سے اب سمجھ پائیں گے کیسے آپ مستفید ہو سکتے ہیں ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں پھر سانیہ صاحبہ سے گفتگو کریں گے احساس راشن ریعت پروگرام کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہے آپ اپنے گھرانے کو ریجسٹر کرانے کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں جس کا پتہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ہر گھر سے ایک ہی درخواست دی جا سکتی ہے اس لیے آپ کو گھر کے ایک فرد کو چننا ہوگا اور اس کا شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر ویب سائٹ پر ریجسٹر کرنا ہوگا کیونکہ دکان سے رائیتی سامان گھرانے کا ریجسٹر فرد ہی لے سکے گا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس فرد کا موبائل فون اور سم اس ہی کے شناختی کارڈ پر ریجسٹر ہو ریجسٹریشن کے عمل کے شروع ہونے کے چار ہفتے کے اندر اندر آپ کو اکاسی اکتر سے اہلیت کا ایس ایم ایس پیغام موصول ہوگا کیریانہ مالکان بھی اس ویب سائٹ پر ریجسٹر کر سکتے ہیں حکومت نے کیریانہ مالکان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے اس پیکج کے تحت کیریانہ مالکان کو ہر احساس راشن سیل پر شاندار کمیشن دیا جائے گا اس کے علاوہ ہر تین ماہ بعد بہترین کار کردگی پر کورا اندازی کے ذریعے گاڑیاں موٹر سائیکل موبائل فون اور دیگر قیمتی انعمات بھی دیے جائیں گے اپنی کیریانہ دکان کو ریجسٹر کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا موبائل فون آپ کے قومی شناختی کارڈ پر ریجسٹر ہو اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے کیریانہ دکاندار کا بینک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو نیشنل بینک پاکستان کی قریبی شاخ سے فوراں رجوع کریں جب کیریانہ مالکان اور گھرانے دونوں ریجسٹر ہو جائیں گے تو اہل گھرانے کا فرد اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے جا کر مخصوص راشن کی خریداری پر ریایت حاصل کر سکے گا جب آپ کیریانہ کی دکان پر جائیں گے تو دکاندار آپ کا شناختی کارڈ اپنے فون پر احساس ایپ میں درج کرے گا اور جب یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ شناختی کارڈ اہل ہے تو موبائل اپ پر دکاندار کے سامنے آٹے دال اور تیل کی تصویریں آ جائیں گی جن کے نیچے ان کی قیمتیں بھی لکھی ہوں گی اگر گھاک نے 20 کلو آٹا لینا ہے تو دکاندار پہلے قیمت دیکھے گا اگر اس کو قیمت بدلنا ہوگی تو وہ قیمت بدل دے گا اور وہ قیمت لکھے گا جس پر آٹا اس نے گھاک کو بیچنا ہے پھر جتنے کلو آٹا لینا ہے وہ ایپ میں سیلیکٹ کرے گا یہاں اس نے 20 کلو آٹا سیلیکٹ کیا ہے آٹے کے بعد گھاک کو 4 لیٹر تیل بھی چاہیے تو دکاندار نے قیمت دیکھی اور اسے بدلنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور 4 لیٹر تیل سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد گھاک نے 2 کلو دال مانگی اور وہ بھی دکاندار نے سیلیکٹ کر لی اب ریائیتی بل سامنے آ جائے گا 20 کلو آٹے پر 22 روپے فی کلو کے حساب سے حکومت نے 440 روپے کی ریائیت دی ہے جس سے گھاک کو 1500 روپے کا آٹا 1060 روپے میں ملے گا اسی طرح 4 لیٹر تیل پر 105 روپے فی لیٹر کے حساب سے حکومت نے 420 روپے کی ریائیت دی ہے جس سے گھاک کو 1360 روپے کا تیل 940 روپے میں ملے گا اور 2 کلو دال پر 55 روپے فی کلو کے حساب سے حکومت نے 110 روپے کی ریائیت دی ہے یوں گھاک نے 350 روپے کی دال 240 روپے میں حاصل کی ہے اب تینوں خریدی ہوئی چیزوں پر کتنی ریائیت لاغو ہوتی ہے یہ پیچھے ڈیٹا بیس سے فوراں ہی چیک ہوگا اس مرحلے پر گھاک کے فون پر 6 ہنسوں کے ایک کوڈ کا میسج آئے گا دکاندار گھاک سے وہ کوڈ مانگے گا اور وہ کوڈ دکاندار اپنی ایپ میں ڈال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ وہی گھاک ہے جس کے نام پر گھرانہ ریجسٹرڈ ہے اور اس کا شناختی کارڈ اور فون نمبر دونوں منسلک ہیں 3,210 روپے کے فائنل بل پر حکومت نے مجموعی طور پر 970 روپے کی سبسیڈی دی اور گھاک کو دراصل 2,240 روپے ادا کرنے پڑے اور اس طرح گھاک کو حکومت کی سبسیڈی دینے کے نتیجے میں 970 روپے کی بچت ہوئی حکومت نے یہ پروگرام دو کروڑ خاندانوں کے لیے شروع کیا ہے آپ اپنی ریجسٹریشن آج ہی کروائیں تاکہ جانچ پر تال کے بعد آپ کو اہلیت کے بارے میں 81 اکتر سے میسج کیا جا سکے زبردست ویڈیو جس سے ہم سب یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ کیسے ریجسٹریشن کا عمل ہو رہا ہے اور کیسے کوئی اسے فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے دکٹر ساندنشتر صاحبہ وزیراعظم کی معاملیں خصوصی آج ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم صاحبہ کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جی بہت سب ایک تو کانگیز ریلیشنز تی گارورنٹ کے بہت اچھا پلان مارشنل ہے اس کو بہت سراہا جا رہے ہیں پھر سب بتائیں کہ لازٹ ٹائم بھی جب ہماری نشیست ہوئی تو آپ نے کہا کہ گارورنٹ آلیٹیٹا ایک اٹھا تو کر رہی ہے کہ کون ہے جو اہلیت جس کی ہونی چاہیے جو اس پروگرام سے مستفید ہو جب ڈیٹا آلیٹی گارورنٹ کے پاس ہے تو ریجسٹریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کا بہت اچھا سوال ہے ڈیٹا تو جو پورے ملک کا جو قومی سماجی سروے ہے احساس کا وہ تو ختم ہو چکا ہے ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کا گھر سروے سے مس ہو گیا ہے ان کے لیے ہم نے ڈیسکز لگا دی ہیں ہر تحصیل میں فور میسنگ ہاؤس ہولڈز اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں دیکھئے ہمارے لیے شناختی کارڈ کے نام پر موبائل سم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا وہ ہمارا کنٹرول ہے کیونکہ جب آپ سم لیتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ لے کے انگوٹھا لگاتے ہیں تو وہ ایک کنٹرول اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایک سیف گارڈ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو جب کوئی کریانہ دکان پر جائے گا ریجسٹریشن کے بعد اہلیت کی اسٹیبلش ہونے کے عمل کے بعد تو وہ اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لیں گے کیونکہ موبائل فون پر کوڈ آئے گا اور اس سے تصدیق ہوگی تو اگر ہم یہ کنٹرول نہ رکھتے تو وہ تو کسی کا بھی شناختی کارڈ کوئی بھی لے جاتا اور وہ تو ایک سے فائدہ لے سکتا ہے اور ایک بدنوانی کا بازار گرم ہو جاتا تو اس لیے ہم نے کیونکہ ہمارے سروے میں تو وہ گھر سے ایک شخص کا موبائل فون لیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس ایڈنٹیٹی کارڈ پر ریجسٹرڈ ہے تو اس لیے ہمیں یہ ریجسٹریشن کا پروسس چلو کرنا پڑا تو آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی ریجسٹر کرے چاہے وہ کریانہ مالکان ہو یا وہ گھرانے کے افراد ہوں جو اس سے مصفید ہونا چاہتے ہوں وہ گھر کے ایک فرد کا جو موبائل نمبر ہے جو ایک خاص چناختی کارڈ پر ریجسٹرڈ ہو اس سے ریجسٹریشن کریں کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو دو ہفتے بعد یہی میسج آئے گا کہ آپ نے ریجسٹریشن غلط کی تھی اور ایسی پھر ٹائم ویسٹ ہوگا ان کو دوبارہ سے ریجسٹریشن کرنی پڑے لیکن یہ منڈیٹری کیوں ہے سی این آئی سی کے ساتھ پہ ہی وہ موبائل فون کا ریجسٹری یہ اتنا ضروری کیوں ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا وہ سیکرٹ کوڈ اس پہ آئے گا جب وہ شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو اسی موبائل پر سیکرٹ کوڈ آئے گا اور اس سے ویریفائے ہوگا کہ یہ گھرانے کا وہی فرد ہے جو ریجسٹر ہوا رب صاحب اب یہ بھی بتائیے گا تین چیزوں پر سبسیڈی ہے آتا ہے اس میں گھی اور تیل ہے اور ڈالے ہیں اب یہ بتائیے گا مدب ایک خاندان میں اگر پانچ لوگ ہیں تین بچے ہیں اور میاں بیوی اور وہ ریجسٹر ہیں تو یہ بتائیے ایک خاندان کتنا راشن مدب ان تینوں اس صورتوں میں خرید سکتا ہے ایک دکان سے دیکھیں حکومت نے فی الحال ہزار روپے کی سبسیڈی منظور کی ہے فور ایچ فیملی اور فیملی کبھی میں خاندان کا بھی کونسپ بتا دوں کیونکہ اکثر ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے چار بھائی ان کی چار بیویاں اور ان کے بچے رہتے ہیں ہمارے لیے وہ چار خاندان ہیں تو اگر چار بھائی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو وہ چاروں اپلائے کر سکتے ہیں پہلے تو یہ ہو گیا آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو حکومت نے ہزار روپے کی سبسیڈی اپرووڈ کابینہ نے کی ہے اور وہ بائیس روپے آٹے پہ ہے بائیس روپے فی کلو آٹے پہ ریایت ہے ٹھیک ہے پچپن روپے فی کلو دال پہ ریایت ہے اور ایک سو پانچ روپے فی کلو یا لٹر تیل یا گھی پر ریایت ہے اب یہ گھرانے پہ ہے اب یہ گھرانے پہ چاہے وہ اس سبسیڈی سے نو کلو تیلی لے لیں نو لٹر تیلی لے لیں یا وہ پوری بائیس روپے کی جو ریایت ہے وہ آٹے پہ ہی استعمال کر لیں یا وہ دال پہ استعمال کر رہی یا وہ مکس کر کے لیں ریایت ہزار روپے کی ایک خاندان کو ایک مہینے پر مل رہی ایک مہینے پر ملے گی اور وہ ریایت اگر ایک مہینے میں نہیں ختم کرنا چاہے تو وہ دوسرے مہینے میں ان کے دو ہزاری شفٹ ہو جائے گی اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جیسے ہم آج کل میں دوروں پہ کافی جاتی ہوں تو خاصتہ پہ جدہاری دار بھائی ہوتے ہیں وہ روزانہ کا سمان لیتے ہیں کہ آدھا کلو گھی لے لیا پاؤ دال لے لی دو کلو آٹا لے لیا وہ دو دن چلا گیا پھر آگئے تو ان کی سبسیڈی وہ جتنا لیں گے وہ اتنے پر لاغو ہو جائے گی آپ نے ویڈیو میں دیکھا نا کہ جب بھی وہ ڈیٹا ڈالتا ہے کہ یہ شناختی کارڈ ہے تو پہلے وہ کہتے ہیں ہاں یہ اہل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سبسیڈی یہ چیز مانگ رہے ہیں وہ پیچھے سے پھر ڈیٹا بیس سے بات کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں اس کی سبسیڈی والٹ میں ابھی اتنے پیسے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سیکرٹ کورڈ مانگتا ہے یہ آپ ویڈیو میں تو یہ کافی لمبا پروسیس لگ رہا تھا مگر جب یہ دکان میں کھڑے ہو کے آپ پروسیس کرتے ہیں اس جسٹ امنٹ اس جسٹ امنٹ اور کریانہ مالکان کو وہ سبسیڈی اماؤنٹ ہے وہ دوسرے دن ہی ان کے اکاؤنٹ میں سیٹل ہو جائے گی ایپ میں ان کے پاس نظر بھی آتا ہے کہ یہ آپ کے انپیڈ ہیں یہ پیڈ ہیں آج صبح اتنے آپ کو پی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اوپر کمیشن بھی ملتا ہے یہاں سے یہ فیسیلیٹی اب کریانہ مالکان یہ دکانداروں کے لیے یوں کہہ لیجیے دکانداروں کے لیے اب ہمارے پاس ایک ہفتے میں اکیس ہزار جو دکاندار ہیں وہ ریجیسٹر ہو چکے ہیں اور یہ چھوٹی دکانی ہیں یہ چھوٹی دکان ہیں ہم چھوٹی دکانوں کو خاص طور پر انکریج کر رہے ہیں کہ وہ گلی محلے والے تاکہ فیسیلیٹیٹ بلکل کیونکہ ان کو سبسیڈی اماؤنٹ بھی دوسرے دن مل گئی اوپر پانچ سے آٹھ سٹھویصد کمیشن بھی مل گیا یعنی کہ اگر آپ نے ہزار روپے کی سبسیڈی دی تو اسی روپے اوپر مل گئے انامات گاڑی بھی ملے گی بائک بھی ملے گا گاڑی بھی ملے گی بائک بھی ملے گی عمرے کا ٹکٹ بھی نکل سکتا ہے یہ تمہیں کنگو راوٹ صاحبہ کہ یہ زیادہ انسینٹیو نا اس میں دکانداروں کے لیے ہے اس پلان میں کہ ایک تو وہ سبسیڈی جو دے رہے ہیں پاس آن کر رہے ہیں اس سے فائیف ٹو ایٹ پرسنٹ ان کو مل بھی رہا ہے اس پہ انسینٹیو اور اس کے بعد قرآن دازی بھی رہا ایک بات ملپیز سمجھائیے گا یہ جو آپ نے کہا کہ بائیس روپے آٹے پہ پچپن روپے دال پہ ایک سو پانچ روپے فیلیٹرے کلو آئل یا گھی پہ یعنی تقریبا جو ویڈیو میں بھی تھا تین ہزار دو سو دس روپے کا سمال لے نو سو ستہ روپے اس کے بچے جب یہ فکسٹ سبسیڈی ہے تو پھر دکاندار یہ کیوں اس میں انٹر کر رہا ہے کہ اچھا اتنے روپے کلو آٹا تھا لیکن میں اتنے کا دوں گا اور وہ کیوں پھر لکھ رہا ہے اس میں جب فکسٹ ہے یہ تو دیکھیں یہ پرائس ریگولیشن کا نظام نہیں ہے یہ کیریانہ مرچنٹس کو ٹیکس میں لانے کا نظام نہیں ہے کیونکہ وہ کتنی سیل کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کی انونٹری بھی اس میں ہمیں ایکسپوز نہیں ہو رہی کوئی اگر بہت بڑی دکان ہے اور وہ سو کیسز دن میں کرتے ہیں اور اگر کوئی خاتون اپنے اپنے گھر سے کھڑکی کھول کے دکان کر رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی دکان ہیں ان کی سیل کتنی ہے تو یہ کوئی ٹیکس میں کیریانہ مرچنٹس کو لانے کا نظام نہیں ہے یہ کوئی پرائس ریگولیشن کا نظام بھی نہیں ہے قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے اور نظام ہیں جو اے سی صاحبان ہیں جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کی سرویلنس ہے اور ہماری انہی پہ ریلائنس ہوگی کہ وہ دکان دکان جا کے یہ دیکھیں مگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک اہل گھرانے کو انہوں نے بائیس کلو آٹا دس کلو آٹا بیچا ہے جس پہ بائیس روپے ریایت پیچھے سے ان کو لاغو ہوتی ہے تو یہ جو بھی اس کی تفصیلات ہیں جو بھی نظام ہے ہم ایک بہت ہی شفاف طریقے سے یہ کابینہ سے ہم نے اپروول کرائی ہے اور ابھی اگلے کابینہ کے اجلاس میں جو اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ بھی لجا کے اس کو ہم اپروف کرائیں گے تو ہر چیز ایک قواعد و زوابط کے مطابق ایک شفاف طریقے سے ہو رہی ہے ڈیزائن اس پروگرام کا ایسا ہے کہ لوگ فسیلیٹیٹ ہوں اور چھوٹے کیریانہ کو فائدہ ہو کیونکہ ہمارے سروے کے مطابق جو کیریانہ مالکان اکثر جو کیریانہ مالکان ہیں ان کی آمدن تیس ہزار روپے فی ماہ سے کم ہے تو اگر ان کو سبسیڈیز انعامات ملیں گے تو یہ ان کی بھی معاونتی ہوئی ہے کیا میں ایک چیز صرف اور اس میں کلیریٹی چاہ رہا تھا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دکان والا سو روپے کا آٹا بیچ رہا میں ایک ایک ایسامپل دے رہا ہوں اور دوسرا دکان والا ایک سو دس روپے کا آٹا بیچ رہا اور پھر وہ کہیں گے اچھا اس میں چکے مجھے بائیس روپے سبسیڈی دیں تو اس کو کم کر کے لکھے گا کیا ایسا ہوگا یا کہ ایک فکسٹ اماؤنٹ ہوگی ہے جی آٹا آپ نے اتنے روپے کلو ہی بیچنا ہے پرائس جس پہ وہ بیچیں گے وہ اس پہ کی ان کریں گے ہم اس پرائس پہ بیچ رہے ہیں اور بائیس روپے سستہ اور جب وہ رسید بنا رہے ہوں گے تب وہاں پہ آ جائے گا کہ انہوں نے اتنے روپے آٹے پر اتنی سبسیڈی دی ہے اور گرمنٹ کو معلوم کی وجہ جائے گا کہ کس دکان پہ وہ پیسے زیادہ مہنگا نرخوں میں بیٹا بیچا جا رہا ہے اچھا ڈرکٹر صاحبہ یہ بتائے گا ویسے تو یہ جو احساس پروگرام ہے پرائم منسٹر صاحب کے دل کے انتہائی قریب ہے اور جب بھی وہ کسی تقریب میں شرکت اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس پروگرام کو بہت سر آتے ہیں شہر شہر جانا اور لوگوں سے جا کر بات کرنا ریسپونس دیکھنا یہ بتائے گا یہ آئیڈیا کس کا تھا آپ کی ٹیم کا آئیڈیا تھا یہ خان صاحب کی رہیات تھی کہ نہیں سانیہ صاحبہ اب آپ کو ہر گلی گلی جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ غریب کس حالت میں پھر ریسپونس کس آرائیس کے اوپر جی وزیراعظم صاحب تو تمام کابینہ کے ارکان کو یہ ہدایت دیتے رہتے ہیں اور بہت اور اکثر دیتے رہتے ہیں کہ آپ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے آپ کو فیلڈ میں ہونا چاہیے بار بار وہ کہتے ہیں کہ اپنے پروگرام لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ فائدہ کیسے لیں گے سبسیڈی کا پروگرام لانا یہ انہی کا آئیڈیا تھا پچھلے دو سال سے وہ اس چیز کو بار بار اس کی تاقید کرتے ہیں ریویوز دیکھتے ہیں وزیراعظم صاحب کے دل میں واقعی ایک غریب آدمی کا درد ہے اور ان کی جو بھی پالیسیز ہیں اور جو بھی وہ ہدایت ہمیں دیتے ہیں وہ اسی چیز کی اکاسی کرتے ہیں کہ وہ واقعی جنونلی بلیف کرتے ہیں کہ حکومت کا جو اصل نصب علیان ہے وہ غریب عوام کی خدمت ہے یہ جو فیلڈ میں جانا جو ہے یہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہماری ایک کمیونیکیشن سٹریڈی ہے کہ اگر ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ موبیلائز ہوتے ہیں اگر آپ فیلڈ میں نہیں جائیں گے تو لوگ موبیلائز نہیں ہوں گے چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ اشتہار تو دیکھ لیتے ہیں مگر جب آپ فیزیکلی ان کے پاس ایک شہر میں چلے گئے تو ایک ریٹیلر کے پاس چلے گئے تو پورے بزار میں بات پھیل جاتی ہے کہ یہاں کوئی حکومتی اہلکار آیا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ پروگرام واقعی ریال ہے یہ کوئی یہ کوئی ایسا ہی کوئی میسیج نہیں ہے فیلڈ میں جانا دکانداروں سے بات کرنا جو انجومن تاجران ہیں ان کو یہ بات کمیونیکیٹ کرنا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں اے سیز ڈی سیز ان کو بتانا کہ آپ کا اس میں رول کتنا اہم ہے بلکل 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 اور خاص طور پر نیشنل بینک کے سٹاف سے ملنا اور یہ پورے سٹیکھولڈرز آن ڈی گراؤنڈ ہیں کیونکہ کیریانا مالکان نے ریجسٹر کرنا ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ کھولنے ہوتے ہیں تو نیشنل بینک کا جو سٹاف ہے اس طفعہ ویکنڈ پہ وہ ہمارے ساتھ دو دن موبیلائز رہے ہیں تو یہ ایک پورا آن ڈی گراؤنڈ ریٹیلرز کا ایکو سسٹم ہے اور ہمارے پروگرام کو پر عمل درامت کرنے امپلیمنٹیشن کا ایک ایکو سسٹم ہے جو آپ نے موبیلائز کرنا ہے پاکستان کی تقریباً پانچ سو تحصیلے ہیں ہزاروں یونین کاؤنسلز ہیں میں یہ نہیں کلیم کروں گی کہ میں ہر میں جا سکتی ہوں مگر اس ہفتے اگر میں تیس شہروں کو ٹچ کر دوں اور پھر افکرس ہمارے جو وہاں پولیٹیکل ورکرز ہیں جو پولیٹیکل کالیگز ہیں جو باقی کابینہ کے راکین ہیں یہ تمام ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی فیلڈ میں پریزنس رکھیں تاکہ لوگ جلدی سے جلدی موبیلائز ہوں کہ میں اس پہلو کو آگے سرے کر جانا چاہ رہی ہوں آپ نے کہنا ہے کہ ہم اپنے سوشل ورکرز یا اپنے جو پولیٹیکل پرسنالیٹیز ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے حلقے میں اس کی ترجمانی کریں لوگوں تک یہ میسیج ہر زبان زدہ ایام کریں کہ گورنمنٹ یہ سبسیڈی آپ کو دینا چاہ رہی ہے وہاں پر آتا آپ نے جو ذکر کے اے سی اور ڈی سیز کا کردار ان کا بھی چیک ان بیلنس کے لیے مارکٹ میں ایویلیبل ہونا بہت ضروری ہے ہر جگر جیسے آپ نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے اس کو کس حد تک یقینی بنایا جائے گا ہمارا جی ایک نظام ہے ہم چیف سیکریٹریز کے ساتھ مل کر اے سیز اور ڈی سیز کے ساتھ ایک نظام ہے زوم کالز کرتے ہیں ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں تو ابھی وہ بھی پلانڈ ہیں باقی احساس پروگرامز کیلئے تو ہم کرتے ہیں تو اس کیلئے بھی پلانڈ ہیں اور ایک اور آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ لیٹر دس ویک ہم اکاسی اکتر کی میسیجنگ سروس بھی کھول دیں گے ابھی پورٹل پر صرف فور ہے ابھی ویب پورٹل پر ریجسٹریشن ہے کیریانا مالکان کیلئے نہیں کیریانا مالکان کو ویب سائٹ سے ہی ریجسٹر کرنا پڑے گا مگر عوام کے لیے ہم 8171 میسیجنگ سروس کھول رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے پریز اس پر ریسٹرات سے بتائیں گے کہ اس پر کیا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجیں گے تو اہلیت کا میسیج آئے گا یا کہ ریجسٹریشن ہوگی ویب پورٹل پر ابھی آپ جا کے اپنا ہم مانگتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ نمبر اور آئی ڈی کارڈ نمبر پر ریجسٹرڈ سم آپ ڈالیں مگر جب ہم فیلڈ پہ گئے تو پتا چلا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کوویٹ کے زمانے میں جو 81 قطر چلائی تھی وہ اس کے لیے بھی چلائیں کل میں کسی جگہ گئی ایک میٹنگ کیلئے تو مجھے تمام گارڈز نے دروازے پہ روک لیا اور انہوں نے کہا جی آپ اس کے لیے 80 قطر ضرور کریں تو ہم کانسٹنٹلی فیلڈ سے پلس لیتے رہتے ہیں کہ کیا رکوائیٹ میں دے ایک تو ہم اپنے الیکٹرانک ڈیش بورڈ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے جب ہم نے پورٹل کھولا تو ایک دم سر جایا پھر جو ہمارے سرور سے ڈیٹا ہم لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ نیچے آیا پھر جب فیلڈ وزٹ ہوئے تو پھر تھوڑا ٹرینڈ اوپر گیا مگر اب ہم نے 80 قطر چلانی ہے کیونکہ اس سے جو موبیلائزیشن ہونی ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح ویب سائٹ پر وہ آسانی ہو جائے اس پر جا کر میسیج کریں گے مگر ساری آپ کی بات کٹ رہی ہوں کل کی فگر یہ تھی کہ 149 ملین لوگوں نے ہماری ویب سائٹ دیکھی اچھا وزٹ کیا 149 ملین بہت بڑا فگر ہے اور یہ صرف ابھی وزیراعظم نے ایک تقریر کی ہے اور ایک ہم نے ویڈیو ریلیز کی ابھی ہم نے ایڈورٹائزنگ شروع بھی نہیں کی ابھی ہمارے اشتہار بن رہے ہیں اخبار کا اشتہار ٹی بی کا اشتہار 149 ملین جس میں سے 40 ملین لوگوں نے ڈیٹا ڈالنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے تو دیکھ کے ویب سائٹ اور وہ ایگزٹ کر گئے ہیں ٹھیک ہے 49 ملین لوگوں نے ڈیٹا ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کافی لوگ جو کیپچہ جو ڈالنا ہوتا ہے اس میں پھنس جاتے ہیں تو ہماری جو 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 فیلڈ انسائٹس ہیں اس سے دیرز ایری کلیر میسیج کہ ویب سائٹ از نور اناف آپ اکاسی اکتر شروع کریں تو کل ہی میں نے انسٹرکشنز دے دی تھی انشاءاللہ کل ہی اپرسوں وہ ڈالنا ہوتا ہے یہ جو ایٹ ون سیون ون والا آئیڈیا ہے ڈیفنیٹلی پہلے بھی وکنگ کرتا رہا ہے اس نے کافی اچھا کام بھی کیا اس لئے آپ کو کہا گیا کہ دوبارہ اس کو شروع کریں ہمیں یہاں پر ایک تھوڑا سا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے صرف ہی میں اس پروگرام کی بات نہیں کر رہی ہوں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروگرام شروع ہو رہا ہو یا کسی موبائل کمپنی کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو کچھ گمراہ کر دینے والے میسیجی سینٹر بھی بڑے متحرک ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ یا اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے یا لوگ اپنی جے بے گرم کرنے کے لیے عام لوگوں کو اس کو کہتے ہیں کہ سادھا لو افراد کو 8171 کی طریقے سے کوئی میسیج کرتے ہیں کہ اس کے لئے بھی کوئی سٹریٹیجی ہے گورنمنٹ کے پاس بہت اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں یہ ایک جب بھی نیا پروگرام آتا ہے خاص طور پر کیونکہ احساس کی بہت بڑے پروگرامز ہیں تو وہ اگدام اٹیک آتا ہے فیک ویب سائٹ فیک ایپس فیک ایس ایم ایس مطلب اندازہ کریں مجھے میسیجیز ہارے ہوتے ہیں یہ خالی احساس کا نہیں ہے اگر کوئی بینک بھی اپنی کوئی پرائز کیم چلاتا ہے کیونکہ یہ بد عنوان اناثر دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی بڑی آپریشن ہو رہی ہے کوئی بینک لاتا ہے تو ان کیوں پر حملہ ہو جاتا ہے احساس لاتا ہے تو ان کیوں پر حملہ ہو جاتا ہے ہم نے ایک تو ہمارا ریگولر رپورٹنگ میکنیزم ہے پچھلے فرائیڈے کو ہی میں نے پرائی منسٹر سیکرٹیریٹ میں میٹنگ چیئر کی تھی اس میں ہم نے تمام ٹیلکوز کو بلایا تھا ایف آئی اے کو بلایا تھا سیکیورٹی اداروں کو بلایا تھا پی ٹی اے کے چیئرمن کو بلایا تھا اور ہم نے کچھ نئی ایس او پیز جو ہیں وہ اگری کی ہیں وہ نئی ایس او پیز فوراں ہی ایمپلیمنٹ ہو جائیں گی ہم پیکا ایکٹ میں جو پاکستان الیکٹرونک کرائیم ایکٹ ہے اس میں بھی موڈیفیکیشنز پروپوس کر رہے ہیں اور اس کی بھی سمری بہت ہی جلد کابینہ کو بیجتی جائے گی تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرولز ہیں مگر بدعنوان اناثر ان کنٹرولز کو سرکموینٹ کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور اب ہم اپنے کنٹرولز مزید ٹائٹ کر رہے ہیں آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی احساس کا کوئی پروگرام آتا ہے کوئی بھی ریجسٹریشن سکیم آتی ہے اس میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی اور نمبر پہ فون کر کے پیسے دیں احساس کے تمام جو پروگرامز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں اس میں کوئی پیسے نہیں لیے جاتے ہم آپ سے ریجسٹریشن مانگتے ہیں اور اکاسی اکتر سے آپ کو جواب دیتے ہیں تو احساس کا میسج صرف اکاسی اکتر سے آئے گا اگر اکاسی اکتر کے علاوہ کوئی احساس کا میسج آیا تو پلیز اس پہ ایکٹ نہ کریں اور اگر کسی میسج میں لکھا ہو کہ جی آپ اس نمبر پہ فون کریں تو ہرگز نہ کریں وہ فیک میسج ہے اگر آپ کے گھر کوئی سروے ٹیم آئے اور وہ کہے کہ ہم احساس کی ٹیم ہے ہمیں دو ہزار دے دیں ہم آپ کو بارہ ہزار دلوائیں گے وہ بلکل فیک ٹیم ہیں اس وقت ہمارے کوئی سروے ٹیم موبیلائز نہیں ہے ہمارا سروے ختم ہے اور بلکل ان فیک میسجز پہ آپ توجہ نہ دیں پیٹرل پرائیسز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اوپر جاتے ہوئے تو اس میں کچھ دن پہلے مضمل اسلم صاحب نے ہمیں کہا کہ گورنمنٹ اس پر بھی سوچ رہی ہے کہ بائیک والے کو یا جس کو سستہ پیٹرل ملنا چاہے اس پر کام کرے گی تو کیا اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور پیٹرل سستہ کسی کو ملے گا یا نہیں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو پیٹرل کی جو پرائیسز جو اوپر جا رہی ہیں وہ عالمی منڈی میں یا انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پرائیسز ہیں اس کا ایک ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے یہ کوئی حکومت اپنی مرضی سے کوئی پرائیسز اوپر نہیں بلکہ وہ ٹیکس بھی کام کر رہی ہے جی بالکل اور اس کی کلیریفیکیشنز منسٹری آف فائنانس سے آتی رہتی ہیں اور دنیا کے ہر تقریباً ہر ملک میں یہ پرائیسز اوپر جا رہی ہیں اب آپ کا جو سوال یہ تھا کہ کیا ہم کوئی سبسید ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا نظام لا رہے ہیں پیٹرل کیلئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظام جو ہم نے آٹے گھی اور دالوں کیلئے نافذ کرنے جا رہے ہیں این ممکن ہے کہ یہ ہم پیٹرول کیلئے بھی کر دیں مگر ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ تجویز ہے اس پر کام ہو رہا ہے دیکھیں ابھی ہمارے آگے ایک ایگزیکیوشن ہم نے کرنی ہے ہم ریجسٹریشن کے مرحلے میں ہیں ریجسٹریشن کے ساتھ ساتھ جانج پر تال ہوگی جلد سے جلد اسی کیلینڈر یئر میں ہم نے اس پروگرام کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے اور یہ یہ ایسا کام ہے جو انڈر نورمل سرکمسٹانسز لوگ تین تین چار چار سال کی تیاری کے بعد کرتے ہیں پرائم مینسٹر کی ایکسپلیسٹ ڈائریکشنز تھی کہ یہ ہم نے جلدی لانا ہے کی تاکہ عوام کی مشکل عوام کی مشکل آسان ہو سکے انشاءاللہ جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور کامیابی سے انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو ہم آٹا دالیں اور جو تیل ہے اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں ہم ایک ہزار سے اماؤنٹ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کریانہ کی دکانیں زیادہ بھی نیٹ میں لاسکتے ہیں زیادہ لوگ بھی اس میں لاسکتے ہیں پہلے اس کو سکسیسفلی چلنے میں اور پھر انشاءاللہ اس کو پیٹرول کے لیے بھی استعمال دیا جا سکتے ہیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر سانی نشیل صاحبہ اپنا وقت دینے کے لیے بہت سارے سوال تھے جو کہ ہم نے آپ سے کیے اور وہ یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی ویڈیو بلکہ جس طرح سے آپ نے یہاں پر بڑی آسانی سے ہمارے سوالوں کو جواب دیا نہ صرف وہ غریب خاندان جن کے لیے گورنمنٹ نے یہ سبسیدی آناؤنس کی ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے بلکہ وہ غریب خاندان بھی جو کہ چھوٹی چھوٹی گلی محلوں میں اپنے چھوٹے سے کھوکے ٹھیلے لگا کر کریانے کی دکانے چلا رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن دو باتوں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے اکاس اکتر ایٹ ون سیبن ون اس نمبر پر ہی میسج کرنا ہے آپ نے اپنے ریجسٹریشن اور اہلیت کے لیے لیکن ابھی نہیں ہاں فائدہ پرسوں کے بعد کل اس کو بقیادہ لانچ کے جائے گا ابھی سے اس پر بات ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ویب پورٹل پر اتھا تو اس کے بعد آپ نے اکاس اکاس اکتر پر میسج کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور چیز میں یہاں پر یہ بھی گائیڈ کر دوں اپنے ویورز کو کہ اگر آپ کے گھر کوئی سروے ٹیم آ رہی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یا احساس پروگرام کی طرف سے ابھی ایسی کوئی بھی سرویلنس نہیں کیا جا رہا کوئی سروے نہیں ہو رہا کوئی ٹیم متحرک نہیں تو خدا رہا کسی کے چھانسے میں ہرگز مازال فالو کر رہے ہیں صبح پاکستان کو یا ڈاکٹر ساندہ نشتر صاحب کے ٹوٹر ہینڈل کو چلنج بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو یاد ہے چند روز پہلے ہم نے آپ کو دبائی ایکسپو کی جو رنگینیاں ہیں وہ دکھائیں تھے جہاں پاکستانی پاویلین چھایا ہوا ہے سٹیل پاکستانی پاویلین چھایا ہے روزانہ وہاں پر لمبی کیوز ہمیں نظر آتی ہیں پاکستانی پاویلین میں مختلف سپیسز ہیں جو کہ توجہ کا مرکز ہے ایک سپیس ہے جہاں پر بلین ٹری سنامی منصوبہ توجہ کا مرکز ہے جو جاتا ہے دل وہیں پر ہار بیٹھتا ہے پریزیڈنٹ آریف علوی صاحب بھی جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جو بیسٹ پورشن لگا انہیں وہ بلین ٹری سنامی کا لگائی میں اور ذریعب ہمیں بھی وہ سب سے اچھا جو سپیس لگی وہ بلین ٹری سنامی لگی ہماری ایکسائٹمنٹ لیول آپ اس ویڈیو میں دیکھیں آئیے میرے ساتھ بلین ٹری سنامی پاکستان جس معاملے میں لیڈ لے رہا ہے جس کی تعریف بوریس جانسن کرتے ہیں جس کی تعریف ادارے کرتے ہیں ملک کرتے ہیں بیلین ٹری پروجیکٹ اس میں لے کر چل رہے ہیں ہم کیا بات ہے دہ بیسٹ پورشن دہ بیسٹ پارٹ دہ لیزرز اور ایسے آپ کریں کیا آوازیں ہوئے ہوئے فاغ آئی ہے زبردست زبرد آگے آتے چلے جائیں دل کرتا ہے ان درختوں میں یوں بھاگتے چلے جائیں ان درختوں میں کھو جائیں زبردی آپ لیٹرلی دل کریں کہ ان درختوں میں دل سے ان ایکچول لگتے ہیں درخت درخت پاکستان کے بلین ٹری سنامی کا خوبصورت منظر ہے اور دیکھیں نیچے کی طرف محسوس ایسا ہوتے کہ شاید آپ پانی میں کھڑے ہیں لیکن ہم پانی میں نہیں ہیں یہ وہ ورچول ایسپیکٹس ہیں جو کہ لیزر لائٹس کی تروں یہاں پر ورچولی ڈسکرائب کیے جائے ہیں اور جب یہاں سے ٹرن کرتے ہیں سایی ایک سایر درخت پارنٹس کی ترہانی اور جب ہی چہتے ہیں پرندوں کے چاہ چہانے کی آوازیں بھی آتی ہیں در مطلب ہے پرندے سو رہے ہیں نہیں دیر ملے پرندے چاہ رہے ہیں چلیں جی اور یہاں سے پھر ہم نکل جاتے ہیں ایک اور جانب بامبو سٹیکس ہانگ ہو رہی ہیں نیچے لیزر لائٹس ہیں امیزنگ اور گرین کلر واو واو جی ویلکم بیک بچوں کی بات آپ نے کی ہے سب سے پہلے شویب ایکسائیٹیڈ ہوتے ہیں میں ایکسائیٹیڈ نہیں ہوتا لیکن میں بچوں سے مطالق زیادہ جاننا چاہتا ہوں اس پارے میں پڑھتا ہوں والدین ہمیشہ سے کوشش ہوتے ہیں بچوں سے مطالق زیادہ جان پر مجھے ہلتھ سے مطالق ہو مجھے ایڈوکیشن کے میدان میں ہو آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے ایک سکن کا انفیکشن کہلیں آپ اس کو ہر تین میں سے ایک بچہ اس سے متاثر ہوتا ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے اور یہ ٹریٹبل ہے لیکن اس پر مسئلہ کہاں پر آتا ہے جب ڈائیگنوز نہیں ہوتا تو آج ہم اس کو سمجھنی کوشش کریں گے یہ ایٹوپک ڈیمیٹائٹس انہیں ایکزیما یہ ہے کیا علامات کیا ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے ڈائیگنوزس کا کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر امجد خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جوڈ مارننگ آسلام علیکم جی کیسے آپ بہت شکریہ سر سب سے پہلے تمہیں سا آسان کر کے بتائیں جس طرح میں نے کہا کہ ہر تین میں سے ایک بچہ پاکستانی کیس میں سے متاثر تقریبا پنگرہ سے بیس پیصد آبادی دنیا کیس سے متاثر ہوتی ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے تو علامات کیا ہوتی ہیں ہوتا کیوں ہیں فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جو کانٹریبیوٹنگ ہوتے ہیں اس کی طرف یا کیٹلسٹ کہہ لیں اس کو آپ اور پھر ٹریٹمنٹ پہ آئیں گے جی بالکل بہت شکریہ آپ نے بالکل صحیح کہا ایکزیما سکن کنڈیشن میں جتنی بیماریاں ہیں اس میں سب سے زیادہ کومن ہے پاکستان میں ہر تین میں سے ایک بچے کو یعنی اور انٹرنیشنلی بھی یہی ٹرو ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جنیٹک انفلنس ہوتا ہے کچھ فیملیز کا جنیٹک میک اپ اس طرح ہے مگر اس کے علاوہ انوارمنٹل فیکٹرز بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم ملٹی فیکٹوریل کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امیڈیٹ ٹیمپریچر چینج گرمی سے اگر سردی ہو جائے سردی سے گرمی ہو جائے موسم بدل جائیں وام ویدر ٹرگر کرتا ہے اس کو اس کے علاوہ اگر وام بات یعنی اگر کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں سردیاں ہوتی ہیں بچے کو بڑے گرم پانی سے نیلا دیا اس سے وہ فلیر اپ ہو جاتا ہے سکن ڈرائ ہونی شروع جاتا ہے اس کے علاوہ جس طرح آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم ویٹ وائپ سی یوز کرتے ہیں بالکل تو ویٹ وائپس کیمیکلز ہیں تو جو اگزیما میں ہم یہ کہتے ہیں سکن نازک ہے سنسٹیف ہے آپ نے جو پرودکٹ یوز کرنی ہے سنسٹیف سکن پرودکٹ یوز کریں اور آپ کو تو اس سے بہتر ریزلٹس ملیں گے اس کمپیرٹو آپ سٹینڈر پرودکٹس یوز کریں اس میں یہی ہے جس طرح ویٹ وائپس یوز کرتے ہیں تو اس حد تک وہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہے سکن کہ اگزیما ایک دم ٹرگر ہو جاتا ہے اگزیما کی کچھ ٹرگرز ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں انفیکشن ایک ٹرگر ہے کیمیکل ایریٹیشن جس طرح آپ نے سخت سابون یوز کیا یا یہ جو نون سینسٹیف پرودکٹس یوز کیے اس کے علاوہ جنرلی ہم اگر بچہ انڈر دا ویدر ہے نزلہ زکام خانسی کوئی اور بیماری چل رہی ہے تو ہمارا جو قوت مدافعت ہے امیون سسٹم وہ بیسیکلی اس کی اٹنشن ڈاورٹیڈ ہوتی ہے اس بیماری سے فائٹنگ کے لیے اس کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے تو اگزیما یا جتنی بھی انفلمیٹری ڈرمٹوسیز ہیں ان سے ہمارے امیون سسٹم سکیوت مدافعت سے تھوڑی سی رہ جاتی ہے اس طرف اٹنشن اور اس سے وہ فلیر اپ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں میں اب ہر ایک میں نہیں ہمارے ہاں جنرل تھوڑا سا پرسیپشن ہے کہ ہر چیز الرجی ریلیٹڈ ہے دس میں سے تین بچوں میں الرجی ریلیٹڈ ہوتا ہے دس میں سے سات بچوں میں الرجیز نہیں ہوتی اوکے یعنی الرجی نہیں ہے پھر بھی ایکزیما ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل لیکن تین میں کیس الرجی کا ہوگا الرجی کی وجہ سے وہ ایکزیما ہو رہا ہوگا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو ایکزیما ہے لیکن آپ کو نہیں پتا جی ہاں بلکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں فنگل انفیکشن ہم کہتے ہیں جی یہ اس کو سیبورک ڈرموٹائٹس یا جس کو ہم خوشکی کہتے ہیں بچے کو خوشکی ہے مگر ہوتا اس کو ایکزیما ہے انفورچنیٹلی تو اس کی اس کی علامات کم ہوتے ہیں جی اب اس میں یہ ہے کہ سکن دیکھیں ہماری سکن ٹائپس ہیں بہت ساری آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں انٹرنیشنلی دیکھ لیں سکن ٹائپس ہوتی ہیں بہت یعنی جو کاکیجین یا ٹائپ ون سکن ٹائپ یا جو تھوڑی وائٹ سکن ٹائپ سے لے کر دارکر سکن ٹائپ اس لیے ایکزیما کی پریزنٹیشن یا جو نظر جس طرح وہ آتا ہے وہ ہر سکن ٹائپ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم ہر چیز کو ایکزیما تو نہیں کہہ سکتے مگر اس میں دیکھیں تین علامات ہم فنڈمنٹل کہتے ہیں جو ہونی چاہیے کہ سکن ڈرائی ہو سرخی ہو سکن میں اریثیما جس کم کہتے ہیں اور خارش ہو ان تین میں سے کوئی ایک یا تین اکٹھی بھی آ سکتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ونٹرز جیسے یہ ہے تو علامات ظاہر ہوئی نہیں آپ نے بات بھی کہی کہ جب بچوں کو ہم گرم پانی سے نہلاتے ہیں تو بیسیکلی وہ وارم سے ان کی ڈرائنس ہے وارم نس سے ہے وہ ونٹر کے اس سے نہیں ہے یہ ہماری خواتین ہیں جو ماں ان کو تھوڑا سا در اس پر گائیڈ لائن دیجئے بالکل اس پر بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے جو تیمپریچر فلکچویشن ہے جنہی آپ فرض کریں جس طرح گرمیوں کے موسم میں ائر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہیں اور باہر سخت گرمی آپ نکل آئے تو جو تیمپریچر چینج ہے اس سے ٹرگر ہو سکتا ہے اسی طرح گرم پانی سے نہا کے یا بچوں کو نہلا کے آپ کمرے میں لیا اور کمرہ تھنڈا ہے تو جو تیمپریچر ڈیفرنس ہے وہ ٹرگر کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیمپریچر ریلیٹی سیف تیمپریچر ڈیفرنس ہے وہ چاہے سردی کا موسم یا گرمی موسم جب کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ اور بھی ایکسیسر بیٹ کر جاتا ہے زیادہ نظر آتا ہے زیادہ افیکٹیو ہو جاتی ہے یہ ڈرائنس آپ نے ایک ٹرم یوز کیم بریک پر جب گفتو کرتے کہ ایمینٹی کا شارٹ سرکٹ ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کو اگزیما ہو گیا تو ایمینٹی کا شارٹ سرکٹ نہ ہو اس کے لئے کیا کریں دیکھیں بلکل آپ نے اچھی بات کی اس کے علاوہ جس طرح جو ملٹی ویٹیمنز ہیں بچوں کے کیونکہ بچوں کی ہے گروت فیز بلکل اب جب ہماری ایک تو ہم لوگ ہیں جو ایڈلٹ گرون زیادہ ہوتی تو ملٹی ویٹیمن ہم کو یوز کریں سپیشلی زنک اور ویٹیمن سی یہ ہلپ کرتی ہے ایمین سسٹم کو موڈیلیٹ کرنے میں اور اس لئے جتنا ایمین سسٹم اچھا موڈیلیٹ ہوگا اتنی ہماری جو سائیڈ سفیکٹ اور جتنی جو ڈیزیز ایمین سسٹم ریلیٹیڈ وہ کم ہمیں اس کا نظر آئیں اچھا سر چونکہ ہم بات environmental factors کی بھی ایک تو allergy والا معاملہ دوسرا ہے جو بچوں کھانے پینے میں تھوڑی سی بے احتیاطی اس طرح سے کرتے ہیں یوں تو کوئی بھی ماں یا باپ نہیں چاہتا کہ بے احتیاطی ہو لیکن جب ہم کھانے پینے دوسرا میں بچوں کے کھانے پینے ہم آتے ہیں تو ماں چاہ رہی اچھا یہ بھی کھلا دوں یہ دیں باپ کہتا ہے یہ بھی آئیڈ کر دیں جب پیوریز بنا رہے ہیں اس میں ایپل ہے بنانا ایسا چننے ڈال دی کیا یا آپ نے ویجیٹیبلز کوئی اس میں فریش ڈال دیں تو اس سے تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہو جو ایکسیپینٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں ہم جو کمرشلی پریپیرڈ فوڈ آتے ہیں اس میں شلف لائف ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکسیپینٹس کیمیکلز لکھا ہوتا ہے جس طرح جو سبزیاں یا فروٹ جو گرو کرتے ہیں اس میں وہ کیمیکلز یا کم یوز کرتے ہیں یا نہیں یوز کرتے ہیں اگر نا ہو اور ٹریٹمنٹ بھی نہ اگزیمیٹ سیلو ساری انرجی بچے کی یوٹیلائز کر لیتا ہے بچے خود انرجی کوئی نہیں ملتی تو اس کو میڈیکل امرجنسی ڈیکلیئر کرتے ہیں درماتالوجی میں چند ہی میڈیکل امرجنسی مگر اریتھرو ڈرما ایس اپ پرائیوریٹی اپ میڈیکل امرجنسی شہی درکر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم ایکسٹریم پر چلیں لیکن انیشیلی اس کا گھر میں کس طرح کیا جا سکتے کیونکہ بچوں کو جب برائنس ہو جاتی ہے یا گال آل ہو گئے تو وہی نہلانے کے بعد پھر نموش لگاتی ہیں تاکہ سرسوں کا تیل بچوں کو بڑا مالش والش کر لگا ختم ہو جاتا ہے جب وہ ٹینیج یئرز تک آتے ہیں کم ہو جاتا ہے جو بیس تیس پرسن بچے آجاتے ہیں ان کے اگزیما پھر ایڈل لائف میں بھی جاتا ہے دوسرا آپ نے بیدنگ ٹائم کے جو آپ نے ذکر کیا اس میں یہ کہتے ہیں پانچ سے دس منٹ سے چلے جائیں کہیں نہ رہنے چلے جائیں ہم آدھا گھنٹا گھنٹا اس میں لگائیں تو جب باہر نکلتے تو سکن بڑی ڈرائے ہو جاتی ہے تو اگزیما میں یہ بہت زیادہ یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا جیسے بچہ آپ نکالیں پانی سے نہ لانے سے بلکل تو اسے انہیں ٹیپ ڈرائے کریں اور اس کے بعد ابھی جس طرح سکن میں ہلکی سی مویسٹر ہو تو آپ کوئی بھی مویسٹر آئیزر آپ آلیو وائل یوز کر رہے ہیں کوئی بھی سرسوں کا تیل ویزلین جو بھی چیز ہے وہ پر لگا دیں تاکہ وہ مویسٹر ٹرپ ہو جائے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے کسی ایک بچے کو ہو تو ساتھ کھیلنے دوسرے بچے کو ہو سکتا ہے بڑی اچھی بات آپ نے کی یہ کنٹیجیس نہیں ہے یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا انٹل انفیکشن ہو انفیکشن لگتا ہے ایک بچوں کو آپ یہ سپیسیفک سوپ استعمال نہ کریں یا یہ موسٹیرائزر نہ استعمال کریں اس طرح کے بات یا شاور جلز استعمال نہ کریں جی بالکل اس میں یہ ہے جو پروڈکٹس جس ہم روٹینلی یوز کرتے ہیں ان میں ساروں میں کیمیکل ہیں سینسٹیف سکن پروڈکٹس زیادہ بہتر ہیں پھر اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ آور در کانٹر جا کے کسی بھی فارمیسی میں دیکھیں کتنے موسٹیرائزر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹیرائزر ہر بندے کیلئے ہر سکن ٹائپ ہر سکن ٹائپ دیکھیں کہ دیکھیں تو ہمارے پاس سب پہلے پانی کی طرح کا لوشن ہوتا ہے وہ تقریبا ہر ویدر میں ٹھیک ہے مگر سرد ویدر میں ٹھنڈے ویدر میں لوشن لگائیں کہ ایک منٹ ڈیڈ میں وہ سکن سے ابزورب ہو جاتا آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ نے کچھ لگایا اس کی ایفکیسی اتنی اچھی نہیں سردیوں میں زیادہ جہاں سکن زیادہ ڈرائی ہو وہ آپ آئنٹمنٹ سی ایوز کریں اسی لئے ڈیفرن پر فوم پھر سپریز ہیں تو اسی لئے ہر ویدر میں اور ہر سکن ٹائپ کے لئے ڈیفرن ٹائپ آف پر ٹرڈک میں نے آپ سے کوشن کیا پھر ایشوز فیملی میں اگر کسی کیا تو اسے جو سیکلوجیکل سٹریس انفرچنیٹل ہیلپ وہ بہت زیادہ ٹرگر کرتا ہے سورائیسز اگزیمی سارے انفلمیٹری ڈرموٹوسز جو ہیں اسے بڑے اس کا بڑا میڈیکل ریسرچ اس پہ یہ بہت میرے لئے نئی بات ہے کہ سٹریس کی ورہ سے آپ کی سکن پر اس سکن پر آجانا سٹریس سے آپ بیٹ بھی گین کرتے ہیں سٹریس سے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ان میں سے ایک بیماری ہے بلکل آپ کو الرجی سکن کی کہ سکن ڈسٹربر رہی ہے آپ کچھ ہو نہیں کر پار تو یہ بڑے عمر کے افراد میں بھی اس طرح کی پر بیٹ تو سٹریس فری رہا کریں لیکن اس پوسیبل نہیں آسکل کے زمانے میں بلکل صحیح بہت سر ساتھ موجود تھے آپ اور جس طرح ہم آخر میں جو بات ہوئی سٹریس کی وضا سے سکن کن دیشن سٹریس سے ہر چیز لینکڈ ہے تو سٹریس فری رہنے کی کوشش ضرور کریں اور یہ کوشش کی جا سکتی ہے چلیں جی اس سے پہلے آگے میں ہمارے کی طرف چھوٹی سی بریک لیتے واپس آئیں کے ساتھ رہیے کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکنے ہیں وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے بس کے ٹری آب ڈاؤنلوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائیں سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی KASP کے کبھی کیونکہ ہو رہی ہے میری اور آپ کی ملاقات مورننگ ایٹ ہوم پہ جہاں ہوں گے آپ کے اور ہمارے فیوریٹ سٹارز جانیں گے آپ کے مسائل اور دیں گے ان کا حل بیوٹی ہیلپ کچن ریلیشنشپ ہر وہ بات جو ہے آپ سے جوئی ہوگی ہمارے ایکسپورٹ کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیے گا مورننگ ایٹ ہوم صبح دس سے بارہ پی ٹی بی ہوم پر موسیقی 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 جی ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوشتامدید کہتے ہیں بریک سے جانے سے پہلے ہم بہت الرجی الرجی کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے کے بعد مجھے تھوڑی سی الرجی ہو گئی ہے اور میں یہی کہوں گی کہ پروگرام کا بھی خاصی وقت ابھی بچہ ہے تقریباً 30-40 منٹ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رہے چلے ٹھیک آپ کے لئے کچھ مانگواتے ہیں آپ کے لئے مانگواتے ہیں کوئی گرین ٹی وغیرہ مانگواتے ہیں میرا خاند ضرورت ہے یا پھر کوئی بھاپ کا انتظام کرتے ہیں نہیں فیلحال ابھی ایسا کچھ لئے کرنا سٹیم اچھا ہی بدلتا چلے خود احتیاط کرتی نہیں لوگوں سے احتیاط کریں نہیں نہیں میں احتیاط اچھا آپ کو کیسے پتہ کہ میں احتیاط اینیویز ہم لوگ اپنی گفتوں کو بند کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مورنگا لادے آپ کو کیا لادے مورنگا 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 لیفز کے پاوڈر بڑا اچھا ہوتا ہے نہیں میں نے تو کبھی ٹرائی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے پتہ ہے اچھا میرے پڈیویسر صاحب مطلب کچھ اور کہہ رہے یہ کچھ اور کہہ رہے مطلب شیطانیت کی انتہا ہوگئے ہم دونوں اپنے ٹوٹکے ازمار چاہیے نہیں کہ پروگرام کو ہم عزید آگے کانٹینیو کریں لیکن ہم کانٹینیو ضرور کریں گے وہ اس لئے کریں گے کہ آج آپ ان کے بات پر بالکل غور ڈالتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی کہ آج ہم نے پروگرام میں جس میں آنچ حقصے سے اب آگے بات کرنے جا رہی ہیں ان کے عمر ہے بیاسی سال لیکن ابھی بھی اگر ہم انہیں کہیں کہ اس سٹوڈنٹ تو میرے خیال سے آپ کے لئے اور ہمارے لئے بہت ایک کہتے ہیں کہ تاجب کی بات ہوگی لیکن پاکستان کی دل لاہور سے ان کا تعلق ہے اسی لئے ان کا دل ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ جوان ہے اب آ کر وہ اپنی سٹوڈی کو کانٹینیو کر رہی ہیں اور ایل ایل بی پاس کر چکے ہیں معاشرہ بیاسی سالہ عبد الرحمن صاحب میں کہتا ہوں چھاگے ہیں آپ کے لوگ تو اگر ایک دو سال کبھی بریک آ جائے سٹاڈیز میں وہ ماسٹرزم فل کے بعد کانٹینیو نہیں کر پاتے لیکن آپ نے ماسٹر ایل بی سلام علیکم سیر کیسے ہیں آپ سیر آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سپریز بتائیے گا ایٹی ٹوئیئرز اولد ہیں اب آپ نے آ کے ایل ایل بی مکمل کی تو اس سے پہلے یعنی کتنے عرصے کا گیپ ہے یہ کتنے عرصے کا وقفہ ہے یہ جب آپ نے جی جی سر آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز بتائیے جی سوال ہی نہیں سنا میں نے کیوں سر میں آپ سے جانا چاہ رہا تھا ایک تو مبارک بعد آپ نے ماشاءاللہ اللہ بھی کیا 82 سالہ عمر میں تھوڑا سر پلیز بتائیں کتنے عرصے کا وقفہ رہا لاسٹ ٹیم کب گئے تھے کسی انسٹیوشن میں اور پھر دوبارہ گئے ارادہ کیسے بنا کہ کنٹینیو کرنا اللہ بھی کرنا آواز نہیں آ رہی مجھے کوئی سوال کر چلے ہمارے مہمان کو تو آواز نہیں آ رہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ کرسکیں تب تک آپ یہ ٹیکنیکل معاملات جو پڑیز سب سنبھالیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے مہمان چلتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بغیر انتظار کروائے اور کہتے ہیں کہ انتظار کرنا ایکیسی کو کروانا اچھا نہیں ہوتا تو لہٰذا ہم اپنے اگلے مہمان کا تعریف آپ سے کروا پہے ہیں تو آج صبح پاکستان کے سٹیبلیٹی لاؤنز پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر زیشان خانزادہ صاحب کے پی کے سن کا تعلق ہے پاکستان در ایک انصاف کے ٹیکٹ پر مارچ دو ہزار اکیس کے سینیٹ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اور سینیٹ کی قائمہ کمیٹی بارائے کامرس کے چیئرمن کے طور پر اپنے خدمات سے رنجام دے رہے ہیں تو کہیں نہیں ہیں بلکل ہمارے سامنے والے صوفی پر ہیں سینیٹر زیشان خانزادہ صاحب اسلام علیکم و بری کن مارنی سب سے پیدا مجھے بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے مجھے ایج چتیس سال ہے اپنے یاگ سینیٹر چتیس میری مجھے اور کم لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا راز ہے بس راز تو کوئی نہیں ہے بڑا مشکل کام میں سیاست میں رہ کے اور پھر اپنے آپ کو مینٹین کرنا لیکن مجھے لگتا ہے نیچرل ہی ہے میں تو اتنی کوشش نہیں کرتا جمشن بھی جاتے ہیں دیکھیں ضروری تو ہے نا یہ چیزیں تو زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں آپ کی فیزیکل ہیلتھ اور منٹل ہیلتھ جو ہیں نا یہ دونوں بڑی ضروری ہیں صحیح ہم لوگ یہ تو سنا کرتے تھے کہ ہمارا پرائم میریسٹر بڑا ہینسوم ہے بڑا تھا لیکن ان کے تو کیبنیٹ کے میمبر اور سینیٹرز بھی انہوں نے بڑے چنچن کے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں نا ہم تو انہی کے راہ میں چل رہے ہیں ہر ایک بات پر تو صرف سیاسی طور پر نہیں باقی بھی اگر دیکھیں ان کی پرسنیلٹی اور پورے پاکستان میں جو ہے نا تو یوت اسپیشلی جو ہے تو ان کو فالو کر رہی ہے جن میں سے میں بھی ایک ہوں صرف مطلب ماشرہ اتنا آپ ینگ لگتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے اور ایم شور ایسا ہوتا کہیں پر جا کے گر آپ کو طرف کرانا پڑ جائے ہیں سینیٹر تو لوگ پوچھے ہیں واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے یہ اکثر جو ہے تو یہ مطلب یہ رسپانس آجی یہ چیز ہوتی ہے لیکن پھر میں ساتھ میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسپیرینس وائز کوئی کمی بیشی ہے یا جو ہے تو ملک کی خدمت کرنے میں اس حوالے سے جو ہے نا تو آپ کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گی انشاءاللہ بلکہ بات یہ ہے یہ تو ایک بلینڈ ہوتا ہے نا اگر آپ سینیٹ میں بھی دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سینیٹ میں زیادہ ایج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو کافی ینگ لوگ اس میں آگئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے خان صاحب نے ایک ٹرینڈ سٹارٹ کر دیا اب باقی پارٹیز میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ کافی ینگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے مختلف لیجسلیشن پہ بھی بات ہو سکیں کیسے آئے سیاست میں کیسے سوچا پاکستان تحریک انصاف میں اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میری فیملی جو ہے تو ان کی وابستگی پیپلز پارٹیز سے تھی کافی عرصے سے بیس چالیس سال سے بھٹو صاحب کے زمانے سے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی پڑھائی کی باہر کینیڈا سے میں نے بیچرس کیا اور پھر پاکستان آیا اس ٹائم پہ بھی مجھے تھوڑا بہت شوق تھا پولیٹیکس کا بلکہ میں نے ادھر جا کے تو سٹوڈنٹ الیکشنز میں میں نے ادھر حصہ لیا اور اللہ نے کامیابی دی اس میں تو اسے بھی سیکھا لیکن جب میں پاکستان آیا تو جہری بات ہے مطلب وہ دیکھے کہ بھئی کیا کرنا ہے کس طرح سے اب ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں تو پھر کرتے کرتے خان صاحب جس طرح سے پھر گراجولی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے بھی گروہ کیا اور خان صاحب نے جیسے لوگوں کے دل میں انہوں نے گروہ کیا بچے بچے کے دل میں سپیشلی یوت کا جو میں کہہ رہا ہوں تو بس میرا بھی پھر اس طرف روجان زیادہ چلنے لگ گیا کہ ملک کی کچھ خدمت کرنی چاہیے تو جب پاکستان تحریک انصاف کا خیال دل میں آ گیا اس طرح رچ بس گیا تو فیملی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ تھا کہ نہیں نہیں کیونکہ پیٹی آئی پیٹی کے ساتھ ہی رہا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا سٹرگل تھا اچھا یہ لڑائی جھگڑے ہوئے ہاں within the family آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے ریبیلیوس بس آپ بالکل لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایج کہنا ایک ڈیفرنٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ پولیٹکس ہوتی ہے ایک even the thought process is different ہاں جی requirements ہوتے ہیں اب جس طرح سے یہ آج کل کی زندگی ہے آج کل کی دنیا ہے اب اگر کرونا میں آپ دیکھ لیں کس طرح کی چیزیں چینج ہو گئی ہیں بلکل تو اس طرح سے سیاست بھی اس لحاظ سے اور اتا اور چڑھا اور چلتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک ٹائم تھا جب میں سیکھ رہا تھا اور جب میں سیکھ گیا مجھے سمجھ آئی تو بس پھر میں نے فیملی کو کہا کہ یہ میرا راستہ ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ بہر سے اپنی پیچلز اپنا کمپلیٹ کیا تو وہاں پر ابھی آپ نے سٹوڈنٹ پولیٹکس میں پارٹسپیٹ کیا الیکشن لڑے اور جیتے بھی وہاں پہ پاکستان میں یہ کونسپٹ بہت کم تو نہیں میں شاید ختم ہی ہو گیا یہ ٹرنڈ سٹوڈنٹ پولیٹکس والا یہ الیکشنز ہوتے ہیں جو تنظیمیں بنا کرتی تھی ایک دور ہوتا تھا ہمارے بہت سارے ایسے چاہے وہ خان کا تعلق پاکستان مسلمی نون سے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو اور اب پی ٹی اے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سٹوڈنٹ پولیٹکس سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کیا ٹرنڈ ایک بار پھر سے ملعب یعنی کہ آنا چاہیے سٹوڈنٹ پولیٹکس کو حصہ بننا چاہیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی سیاسی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاست ہے اس کو ایک طرح سے چینج اس طرح ہونا چاہیے کہ ہماری عوام جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بیسکلی ایک لاؤ میکر سے ایک ایم این اے سے ایک ایم پی اے سے ہمیں کروانا کیا ہمیں کام کیا چاہیے ہم جو ہیں تو اپنے ایم پی اے ایم این اے سے جو بھی ہیں ان سے ہم کہتے ہیں جی ٹرانسفارمر لگوائیں آپ ہمارے لئے گلیاں بنوائیں گلیاں پکی کر آ دیں یہ اس طرح سے جو نازم کا ہے جو کہ لوکل باڈی اس کے لئے ایم پی اور ایم اے نے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا تو یہ تب ہی ہوگا جبکہ سٹوڈنٹس جو کہ ابھی یوت ہے ان کو یہ چیزیں سمجھ جائیں جب وہ اس طرح سے ان کو یہ نالج جائے گی جب وہاں تو یہ آگے پھر جا کے کچھ ہم اس میں امپروومنٹ لاسکتے ہیں اور تب ہی جا کے ہماری لیجسلیشن پہ کچھ کام ہو کیونکہ اب تو وہی بات ہے نا کہ لیجسلیشن پہ کام میں مطلب اس بات پہ جا کے بڑا میں مہیوس ہو جاتا ہوں کہ جی اس پہ کام کم ہو رہا ہوتا ہے اور باقی چیزوں پہ ہمیں اتنے فنڈس چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے تو اٹلیسٹ چلیں سینٹ میں جو ہے تو بڑا ہی لیجسلیشن کے اوپر کافی کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ بڑی مطلب یہ اچھی بات سینٹر بننے کے لئے پیسہ لگایا یا اس کے بعد پیسہ کم آیا اچھا تو اس میں میں آپ کو کونسا جواب دوں سیاسی جواب دوں سچا جواب دیں نہیں نہیں جی یہ تو دیکھیں ہر انسان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ جو ہے نا دیکھیں اس میں لیڈرشپ کا بڑا کمال ہوتا ہے اور اگر پچھلی حکومتوں میں یا پچھلے جو ہمارے جتنے بھی اگر کوئی پارلیمنٹیرینز تھے اگر انہوں نے ایسے کچھ کام کیے یا اس طرح کی ان کی سوچ ہوتی تھی تو یہ تو ان کی لیڈرشپ کا مسئلہ تھا اب ہماری لیڈرشپ تو پوری پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ امران خان کس طرح کا آل تو ہمارے اس میں تو جی بس صرف جو ہے ملک کے لیے سوچنا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے آگے سوچیں گے اسی میں بہتری لے کر آئیں گے جو بھی ہماری چیزیں ہیں جو ہمارے لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں اسی میں کام کریں گے اسی سسٹم میں کام کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو کوئی باہر سے ٹھیک نہیں کر سکتا اگر میں کہتا کہ جواب سیاسی دیں تو پھر جواب کیا ہوتا تو بھی جواب رکھتا ہے مجھے لگتا یہ ہی ہوتا نہیں بس دیکھیں نا سیاسی جواب تو پھر وہ وہ تو پھر میں یہ ہی کہتا ہے سینٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیجسٹیشن پہ کام ہو رہا تھا بڑے بڑے بل وہاں پر پاس کرنے کے لیے بیجے جاتے ہیں اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کچھ کہا جا رہے ہیں کہ آج بھی کچھ بلوں کی منظوری ہونے والی اور بڑے امپورٹنٹ بل ہے ایوی ایم کے حوالے سے دوسرے بل ہیں اور پہ انتخابی اصلاحات وغیرے کے حوالے سے بھی بل رکھے گئے ہیں چیزیں جب سینٹ سے پاس ہو جاتی ہیں اس قدر لیجسٹیشن کے بعد پھس جاتی ہے آکے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہاں پہ سینٹر کیا سوچتا ہے پھر نہیں اصل میں یہ ایک تھوڑا سا مسکنسپشن ہے بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئے اور ایلائز جو ہیں ہماری میجورٹی وہ تو نیشنل اسیمبلی میں ہیں نیشنل اسیمبلی سے بل ہمارے پاس ہو جاتے ہیں یو جیلی سینٹ میں آکے وہ پھس جاتے ہیں کہ ادھر ہماری میجورٹی اس لحاظ سے کم ہے اور پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا پھر اس چیز کو جو ہے تو جوائنٹ سیٹنگ ملے کے جانا پڑتا ہے جو کہ دیکھیں نا یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے اور ہم تو یہی چاہتے ہیں ہم تو اپوزیشن کے ساتھ ابھی بھی دیکھیں نا اپوزیشن کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور صرف یہ جو یہ جو بل ہے الیکشن ریفارمز صرف یہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی بلز ہیں جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم لیکن ان کی طرف سے جو ہے تو وہ سیاسی جواب آ جاتا ہے تو وہ پھر چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے کافی بلز ویسے ہوتے ہیں جو کے پاس ہو بھی جاتے ہیں اور اس میں مطلب ہیومن رائٹس کے حوالے سے ویمن رائٹس کے حوالے سے کافی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ جو ہے تو کنسنسس آ جاتا ہے صحیح اور جو سینٹ میں میں سمجھتا ہوں یا نیشنل سامنی میں جو ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں جا کے کافی اچھی گفتگو ہوتی ہے چیزوں کے اوپر ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن آپ بھی ہیں اور یہ ہے کامرس کی جی جی بالکل ٹھیک ہے وہاں پر آپ اپنے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کامرس ہے وہ تو اس ملک میں سب سے ایک ضروری چیزوں میں اسی لیے ہے کیونکہ ہمارا بیسک ہی مسئلہ ہی اس ٹائم پہ یہی ہے کہ ہماری انکم جو ہے وہ ہماری کم ہے اور ہمارے خرچے زیادہ ہیں اور اس کا ایک ہی بلکہ ایک بڑا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو بڑھائیں آپ اپنے ٹریڈ کو بڑھائیں اور اس سے آپ کو ٹیکسیشن میں آپ کو عمدنی آتی ہے اور باقی آپ کو یہ ساری چیزیں دالر کے حساب سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے اور مختلف چیزوں کے اوپر ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں مطلب جیسے ٹیکسٹائل یا جو پرانے عرصے سے ہم مطلب زیادہ فوکس ہوتا ہے ان کو سبسیڈیز دی جاتی ہیں یا ان کو اچھے پیکیجز اب جو ہے تو کامرس میں یہ ایک بڑی نئی چینج یہ آگئی ہے کہ ہر انڈسٹری کو کاف اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے ان کو سبسیڈیز دی جاتی ہیں ایکسپورٹ کے معاملے میں ٹیکسٹائل کے علاوہ کہاں سبسیڈیز ہر دی گئے کیونکہ ہم نے کووٹ کے محول میں دیکھا کہ جو آرڈرز پہلے پاکستان سے شیفٹ ہو گئے بنگلیش انڈیا چونکہ پاکستان نے کووٹ میں ریسپونڈ اچھا کہ ہماری فیکٹرز پہلے کھولیں ہم نے سبسیڈائز کیا معاملے کو آرڈرز واپس آئے ٹیکسٹائل کے علاوہ کہاں سبسیڈی دی گئی ہے کس سیکٹر میں دیکھیں ایک تو اگریکلچر کے اوپر حکومت کا اس ٹائم پہ بہت بڑا فوکس ہے جس میں کافی فنڈز بھی دیئے گئے ہیں جو بھی ہمارے گروورز ہیں سپیشلی فارمرز ہیں ان کے لیے کافی فنڈز دیئے گئے ہیں سبسیڈیز جو ہیں تو وہ تو کسی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں بلکل ایسے ہی ہیں وہ تو آپ سستی بجلی بھی دے سکتے ہیں بلکل انڈسٹریل سیکٹر کو بھی مرات ملی تھی بلکل انڈسٹریل سیکٹر آپ دیکھ لیں کنسٹرکشن کے حوالے سے جو آپ نے بڑا سنا ہوگا اس میں بھی کافی بڑا پیکش دیا گیا جس میں ایک اور کنسٹرکشن کے ساتھ اتنی بڑی اور انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوئی ہے اس پر ایک سوال میں سر کرنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ عمران خان صاحب کا بڑا فوکس تھا کنسٹرکشن انڈسٹری پہ اور اس پرسپیکٹیف سے بھی کہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم بوسٹ کریں گے تو اس سے بہت سے اور شعب منسلک ہیں مزدور بھی اس سے جڑاوے ہیں سر لیکن کیا حکومت کے علم میں یہ بات ہے کہ بجٹ تو جب آئے گا سو آئے گا لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج میں گھر بنانے کے سریعہ لے رہا ہوں تو میں دو افتے وقت جب سریعہ لینے جاؤں گا قیمت بڑھ جائے گی دو افتے وقت جاؤں گا قیمت اور بڑھ جائے گی تو یہ جو بجٹ آئے بغیر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو سیٹ بیک ملے گا لوگ اس طرح سے جا کر نہیں لے پائیں گے کرزے اور نہیں گھر بنا پائیں گے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ سٹیٹسٹیکلی ابھی جو ڈیمانڈ ہے گھر بنانے کی یا سپلائی اس حساب سے جو ہے تو ابھی بھی کم ہے اور لوگ جو ہیں تو وہ پیسہ دے رہے ہیں اور کنسٹرکشن میں کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھوم آیا ہوا ہے وہ اس لیے آئے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لانچ ہوئی وہ تو اس لیے آیا نہیں وہ تو دیکھیں اس کا تو میں سمتا ہوں اس کا اتنا بڑا پورشن نہیں ہے وہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پروجیکٹس آئی ہیں اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے صرف سریعی کے بات نہیں اور کافی چیزیں ہیں جس میں مطلب وہی بات ہے کہ مہنگائی اس حساب سے آئی ہے لیکن یہ تو فیکٹرز کافی ہیں اب اگر آپ دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے وہ کرونا کا بھی فیکٹر ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے ابھی حالی میں میں امریکہ گیا با تھا ادھر کوئی افیشل ٹرپ تھا تو میں نے ادھر بھی دیکھا ہے ادھر بھی کافی مہنگائی تھی ادھر بھی لوگ کافی تنگ تھے اور یہ صرف امریکہ تو نہیں ہے اب اگر ہر ملک میں آپ دیکھیں اب یہ ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ریسورسز کافی ہیں ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں غریبوں کو تو پاکستان اس پر فورت نمر پہتا ہے پہلے یو ایس نے دیا ہے اس کے بعد پھر کوئی جاپان اور انڈیا اور پھر پاکستان آیا پھر بڑی بات ہے ہا جی تو یہ چیزیں میرے خال سے یہ سارے مشکلات تو ہیں لیکن پھر بھی کوشش جاری ہے ہر حوالے سے اور میں پھر یہی کہوں گا کہ پرمینسٹر صاحب جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ڈیوٹی دے رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں ہر حساب سے چلے ہمارے پسٹوں کے وقت مختصر رہ رہے ہیں اس لئے میں چاہوں گی کہ سوڑا سی لائٹر نوٹا بھی ہم گفتگو کریں ماشاءاللہ ینگ سینیٹر لیکن ہم جب بھی کسی پولیٹیکل پرسنیلیٹی کو بلاتے ہیں ملکہ جو سینئرز ہیں آپ کے وہ بھی شلوائر کمیز اور کوٹ آپ آئیں آپ بھی شلوائر کمیز تو یہ سیسنداروں تہیہ کر لیے نہیں ہمارے اسپیشلی جو پی ٹی آئے میں تو ہے ساری بات ہے خان صاحب تو ان کی طرف سے یہ ایک ان کو پسند ہے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی قومی جو ہمارے لباس ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اگر ہم باہر بھی جاتے ہیں اسپیشلی میں ذاتی طور پر جو ہے جتنی میں افیشل میٹنگز ہماری ہوتی ہیں تو میں یہی پہنتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ بڑا اچھا ریسپونس ملتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں ابھی بھی میں نے یہ پینا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی یہ بنا کے دے دیں ہمیں بھی دے دیں کیا بات تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے میں اور آپ کی جو خان صاحب کے علاوہ کیونکہ اب میں کیونکہ یہ سیاسی بیان نہیں نہ ہونا صحیح آپ کی جتنے بھی سینیٹرز ہوں یا پولیٹیکل پرسنٹ جو پاکستان در ہی کے انصاف سے تعلق رکھنے والی ہیں کیونکہ ہم اس میں لباس میں سے سب کو زیادہ دیکھتے ہیں کس کی لباس سے زیادہ متاثر ہے کسی کپڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں آپ نے یہ جو مین کلیکشن آپ کو لگتی ہے کہ بہت زبردست ہے اچھا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب والا تو کافی مطلب سمپل ہیں وہ تو اس لحاظ سے خان صاحب کو سائیٹ پہ کر دیں میں بسی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کون ہے ایسے تو دیکھیں یہ کافی لوگ ہیں دو تین نام لیں جن کو یہ شلوار کمیز پہنتا ہے بہت جچتی ہے شلوار کمیز کچھ لوگ پہنتی شلوار کمیز سے زیادہ تر مطلب میں نے یہی دیکھا تو میں نے تو ان کو کئی سوٹ میں دیکھا نہیں ہے ہمارے چیئرمن سینٹ سادیسی جانی صاحب تو وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فیشن کے بڑا یمسٹرز کی طرف آجائے وہ بھی جی تو میرے خال سے کوئی 43 ہیں ان کی بھی اتنی عمر نہیں ہے آج ہی آم اور دیکھیں ہمارے سینٹ چیئرمن بھی بڑے ینگ ہیں یہ بھی آپ دیکھنے تو یود کا زمانہ ہے تو اس کے علاوہ سینٹ میں ہی سینٹ یا پارلیمنٹ دونوں دیکھیں سینٹ سینٹ ریمین پارلیمنٹ میں دیکھیں تو ہمارا آنا جانا بڑا کم ہوتا ہے ادھر تو میں نے نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خٹک ساپ جو ہیں تو وہ بڑے سمپل شلوار کمیز پہنت ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اگر وہ کوئی ویسٹ کوٹ یہ چیز نہ بھی پہنے تو ان پہ جج آتی ہے چیز اور کوئی ایسا جو فیشن سنس میں جینز کری کرنا یا اس طرح جن کو آپ نے بھی دیکھو اور بھی تھوڑا سے حرار رہ گئے ہوں کافی تنیو کے بعد ہے سلیے میں یہ میں آپ کو بتاؤوں فیصل جاوید اچھا جا وہ یہی پہنتا ہے تو جب کہیں گے بیانوں نے جب جینز پہنے میں پچھانا ہی نہیں جب تیار کی نیچے آگے وہ گزر گئے میرے سامنے سے میں پچھانا ہی نہیں کہا میں باہر کھڑا ہوں آپ آجائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جینز اور ٹی شیٹ کمبینیشن جی بڑا شکریہ بڑا اچھا لگ آپ سے ملاقات کر آپ کے بارے میں جان ناظرین ہمارے سینیٹر جس طرح میں کہوں گا کہ زشان صاحب ناچ کہ اب ینگ سٹر کا دور ہے لیکن دور کوئی بھی پرائنہ نہیں ہوتا آپ کو یاد ہے زشان صاحب سے پہلے بات کرتے اس پر کانٹینیو کرتے ہیں تیراسی سالہ عبد الرحمان صاحب کی بات کرتے وہ ینگ اس عمر میں بھی اللوی بات کی ہے اسلام علیکم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آ رہی آ رہی مبارک بات آپ کو اللوی کمپلیٹ کرنے پہ چاہت ہم کافی دن سے رہے تھے آپ کو مدو کرنا تھوڑا سار بتائیں سار کہ یہ اس عمر میں آپ کو کیسے خیال آئے کہ سار ایسا ہے کہ 99 میں میں ریٹائر ہو گیا تھا گورنمنٹ سب سے تو یہ تئی سال ہو گئے ہیں اس میں بچہ اتنا زیادہ تھا ماشاءاللہ ان کو بیادے پڑھاتے گذر گیا اب یہ جب میں فارغ ہو گیا تیرہ چودہ میں تو مجھے یہ خیال آیا کہ اردگرد میں بڑی پرابلم ہے خاص اور پہ یہ بچیوں کو بیٹیوں کو یہ فیملی کیسز میں تو میں نے کہ یار یہ ان کی مذہر کیلئے ایک ہی طریقہ ہے کہ رلوی کریں اور ان کے مذہر کی جائے تو اللہ پاک نے کیا تو یہ میں 18 سے 20 میں یہ سمیسٹر میں تین سال میں رلوی کر لی اور اب میں انشاءاللہ لوگوں کنسی بھی کر رہا ہوں کسی بھی کر رہا ہوں اور کوئی فیس کسی سے نہیں لے رہے نہیں بلکل نہیں لے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو رحمان صاحب یہ بتائیے گا گھر والوں کی سپورٹ فیملی کی سپورٹ کیسی رہی آپ کی طرف یہ ذرا بتائیے گا ایسا ہے کہ گھر والے تو بڑے خوش تھے میرے بچے چار بچے ہیں چھ بیٹیاں ہیں سب ڈائے ہوئے اپنے اپنے گھروں والے ہیں اور 39 میرے گرنڈ چیلڈرن ہیں they are all happy کہ ہمارے نانا نے ہمارے دادا نے مضرب کمال کر دیا اس عمر میں 13 سال کے عمر میں lm کر رہی ہے اور اب میں lm بھی کر رہا ہوں اس سبیری یونیورسٹی سے زبردست ماشاءاللہ lm کر رہے ہیں بچے خوش پوتے نواس نواس زبردست جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے گئے lm کے لیے تو وہاں پر جو ایچ آر ڈپارٹمن تھا یا جس نے آپ کے ریجسٹریشن کر رہی تھی ان کی طرف سے آپ کو کیسا ریسپانس ملا اور جو باقی ہمارے جو کالج کی بچے لڑکے لڑکیا ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا وہاں پر بچے چھوٹے بچے چھوٹے جنگ گرڈز تو میں ان کے ساتھ ای بیہیوڈ لائک دیر گرن فادر اور وہ دی بر ریسپیکٹنگ می لائک 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 تو مجھے کوئی ایسا چمبہ نہیں لگا اور نائی کچھ پرابلم ہوئی دی آئی میڈ فرین شیئر بی اور استاد جب کلاس میں آتے تھے جب پہلی پہلی بار استاد کی انٹریکشن آپ سے ہوتی تھی سر تو اس وقت کیا کنورسیشن ہوتی تھی استاد اگدم حیران ہوتے تھے نہیں ایسی بات نہیں یا استاد کو ایک آدھ پیریڈ میں پڑا جل جاتا ہے کہ بس یہ دعویل ہو گئے سوڈینٹ ہمارے تو میرے استاد تھے وہ مجھے عمر میں کام ہی تھے تو ایک آدھ صاحب نے مجھے سر بھی کام میں کا سر ایسا نہیں کریں کہ استاد جو ہے وہ تو باب کے برابر ہوتا ہے اور آپ کے ایردگیت باقی جی ینگ آپ کے ساتھ آپ کے سٹیوڈنٹ کلاس فیلوز ہوتے ہوں گے آپ کو کیا لگت بچے کلاس میں ملیب آپ کے عمر میں بچے ہی کلاس 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 کو کسا لگتا تھا ملیب ملیب کلاس سالوز آتے ہیں دیارمہ اسوشیئٹس اور گابگو بلگاتے ہیں للم کرنے کے بعد کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں مزید کس طرح کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ یہ للم ہو گیا تو مولد جللہ پاک نے زندگی میں دی تو ڈاکٹیٹ بھی کروں گا اور یہ کام جاری رکھوں گا میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا بغیر ان کے ان کے خرچے کے کیونے ان کے خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہے میرے ملے آرکلی ملے میں ایسا ہے بھلے وہ کیسی بھی آہ سوسائٹی ہو ارد گرد میں دیکھتا ہوں وہاں دوسرے چوتھے گھر میں کوئی فیملی کا کسی بچی کا کسی بہن کا یہ معاملہ ہے سو یہ صرف یہ نہیں میں آئی ویلڈو آر کیسے پروائیڈڈ دیار رائٹ اینڈ ٹو اس سے کوئی کیسی نہیں ہوگی اور میں انشاءاللہ جو آپ کیسی کے مطالق بات کر رہے ہیں کہ ہر گھلی محلے میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جو کہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور وہ کوٹ میں ہوتا ہے تو اس میں آپ ذرا معاونت فراہم کر رہے ہیں تو ابھی تک کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے گھران ہیں جنہوں نے آپ سے کانٹیک کیا اور پھر آپ ان کی کیسی کو سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کیسی میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سر اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سب بتائیے جو معاونت کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح کیسی میں ڈسپیوٹس میں لوگوں کو سپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں تو اس وقت کتنے ایسے کیسی ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے اور جن پر آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ اچھا اس کو ایسے لے کر چلا جائے تو بہتر ہے in the courts سر آپ کو آواز آ رہی ہے چلے آواز ہماری پھر سے نہیں جاری بٹھ اینیویز ہم عبد الرحمن صاحب سے جو گفت کو کر دے بڑا مزار ہے جس طرح نے کہا نا کہ وہ بس ایک دفعہ ہی ہوتا ہے جب ٹیچر آتا تھا کلاس میں تو وہ آہ پریشان ہوتا تھا اگر آواز آئے سر پیز پیز جواب دیجئے گا نصیب بے دوگ گھر اجردے اجردے بچ گئے اور وہ بس گئے اور اللہ اور کچھ تقسیم کے کیسز آتی ہیں جائداد کی تقسیم کے اور وہ کوڑ میں جانے سے بچ جاتے ہیں نہ ان کا خرچہ ہوتا ہے نہ ان کو خرابی ہوتی ہے اچھا یعنی اس میں ہم یوں سمجھ لیتے ہیں سر کہ اکثر گھرانے جو ہیں وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ہے اس میں بجائے اس کے کہ ہم کوٹ جائیں ہمارا وقت بھی ضائع ہو ہمارے پیسیوں کا بھی ضیاہ ہو جائے تو آپ ہماری معاملت کر دیں آپ پھر انہیں بٹھا کر ذرا سمجھا دیتے ہیں کہ اچھا چونکہ معاملہ ایسا ہے تو ڈسٹریبیوشن ایسی ہو جانی چاہیے اس معاملے کا حل اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر جا کے تاریخیں ملیں آپ کو آپ کا وقت کا ضیاہ ہو جج صاحب اپنی ججمنٹ پاس کریں پھر ڈیفینیٹلی ایک فیصلہ آنے میں بھی ایک فیصلہ آنے میں بھی وقت لگتا ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وکیل حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اس معاملے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ڈیٹس دی جاتی کیونکہ ایک معاملے کو جانچ پڑھتال کے ساتھ دلائل کے ساتھ یا ایویڈنس کے ساتھ لے کر چلنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہوتی ہمارے کوٹ پر دباؤ دباؤ بہت زیادہ کیسز کا تو ایسے میں وی نیڈ مور پیپل لائک عبدالر ایمان صاحب جو کہ لوگ کو اسی طرح بٹھا کر ان کے معاملات حل کر دیں کہ ان کو کوٹ کا چہری جانا نہ جائے جانا نہ پڑے عبدالر ایمان صاحب تینکیو ویری مچ ساتھ موجود تھے آپ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات پھر کہوں گا کہ بہت دن سے چارے تھے ان سے ملاقات ہوئی he is an example himself کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بچہ پڑھ نہیں رہا تو چلو ٹھیک ہے جی کچھ اور کروا لیتے ہیں بچے نے اگر ایک گیپ آ گیا اس کی زندگی میں let's suppose marks come to admission نہیں ہوا ایک سالہ گیپ آ گیا تو اس کے بعد بچہ کہتا ہے میں نے continue نہیں کرنا اپنی study کو تو he is an example کہ کئی سالوں کا دہائیوں کا دہائیوں کا گیپ آیا بٹن نے continue کیا at the age of 83 l l b کر لی کرنا چاہ رہے ہیں l l m admission کا ہو چکا ہے تو ہماری best wishes دعائیں ان کے ساتھ ہیں l l m کر رہے لیکن اس اس پڑھائی کے سلسلے کے ساتھ ساتھ جس طرح کی وہ community کے لیے خدمت کر رہے ہیں society کو contribute کر رہے ہیں یہ بہت اچھی اچھی بات ہے کہ وہ اس درست سمت کی طرف جا رہے ہیں جس سمت میں ہمیں as a responsible citizen جانا چاہیے as a human being ہمیں جانا چاہیے as a muslim ہمیں اس پر focus کرنا چاہیے کہ لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہے اپنے جو صلاحیتیں ان کو اس طرح بروے کار لانا کہ اگر میں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے میں پڑھ لکھ گیا ہوں مجھے ایک know how ہے میرے پاس knowledge information ہے اور میں ایک چیز کو درست طریقے سے حل کر سکتا ہوں ایک dispute کو بجائے اس کے کہ وہ dispute میں 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 کسی ایک party کا ساتھ دوں اور فریق بن جاؤں فریق بننے کے بعد معاملہ خراب ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بٹھائیں ان کو اور ان کے معاملات کو حل کرنے that's what he is doing اور یہ نیکی ہے بالکل ایسے یہ اور نیکی کیجئے جس سے آپ لوگوں کو نہ صرف فائدہ پہنچا سکے بلگہ کہ موشنے میں آپ اصلاح کا موجب بھی بن سکے اسی کے ساتھ ہی صبح پاکستان کی ٹیم کو مجھے و شیب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی